فرینڈز آج بات کریں گے کہ میرے گاؤں میں جو لوار ہے میرے ٹولز جو بناتا ہے اس کے بارے میں کہ گاؤں میں اس کی کیا کیا مصروفات ہوتی ہیں اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے بہت سارے دوستوں کے ساتھ جب ڈسکیشن ہوتی ہے تو وہ شہری لائف گزار رہے ہوتے ہیں اور لائف کو انجائے کر رہے تھے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گاؤں کے اندر کیا کیا زندگی کے اثرات چار رہے ہوتے ہیں دوستوں میرے چینل کریرا فروٹ فارم کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل لائک آنے اس کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو بات کر رہے تھے گاؤں کے لوار کی اور میں اس جیسا انہیار بندہ میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جناب میں بڑے بڑے بزنس مینوں کو ڈسکیشن اور اس کے بارے میں ساری چیزیں ڈسکیش ہوتی تھی وہ دیکھنے کے باوجود جی ڈیئر فرینڈز بات کر رہے تھے گاؤں کے لوار کے بارے میں کہ جناب میں نے بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہیں لیکن اس تو ایسا میں نے بزنس اور جینئس پرسن نہیں دیکھا میرا ایک ٹول تھوڑا سے ڈسٹارب ہو گیا تھا گاڑنے کے لیے وہ خراب ہو گیا تھا میں ٹھیک کروانے کے لیے جناب اس کے پاس گیا ہوں تو جناب انہوں نے مجھے جو باتیں سنائی ہیں اور جو میرے سارف کیا میں ان کی ویڈیو بنایا بغیر نہیں رہ سکا دوستو یہ سال میں صرف دو چیزیں بناتے ہیں اس کے علاوہ جی فرینڈز بات ہو رہی تھی کہ یہ کرتے کیا ہیں اس نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ سال کے اندر صرف دو ٹول بنانے ہوتے ہیں دو آزار ایسے بناتا ہے اور ان کے کوانٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پورے سال کے جناب اس کے خرچے چلتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں کے لوگوں کے خدمت کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے گہب شپ لگاتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز گیا ہے کہ جو لوار کی درکان کی نائی کی جو دکانیں ہوتی ہیں گاؤں کے اندر وہ پوری چوپال ہوتی ہے پوری بیٹھک ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں گہب شپ لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ اپنی جناب غام اور خوش شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام کرواتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ اس کی مزدوری کے بھی دو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ ان کی فیکس ہوتی ہے ایک سال کے بعد جیسے ہی فصل آنی ہے جناب گندم کی فصل تتابع انہوں نے اپنی گندم لے لینی ہے اور اس سے اپنی روزی روٹی سارہ سارہ کے چلانی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کی فصلے ہوتی ہیں تین ماہ بعد چھے ماہ بعد جو چاول ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دالیں وغیرہ ہیں تو وہ بھی لے رہتے ہیں اس میں بھی شیئر انکو ہوتا ہے اب اس لوار نے وہاں بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ جناب یہ تو مجھے اینول انکم ہے تو میں اپنی منتلی انکم یا ڈیلی انکم کو کیسے امپروو کر سکتا ہوں اور کس طرح سے میں بہترین طریقے سے اپنی لائف کو انجائے کر سکتا ہوں تو اس نے جناب دو ٹولز ایسے بنائے اور اس طرح سے ان کو مینج کیا ہے کہ پورا سال اس کی جناب بہترین روزی روٹی چلتی رہتی ہے تو دوستو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی اس نے دو ٹولز جو سیلیکٹ کیے وہ ڈیلی یوزج کے ہیں اور خاص کر گاؤں کے اندر ایک ٹولز تو ایسا ہے کہ جو ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جناب گاؤں کے اندر تقریباً ڈیلی بیس پر اس کا بھی استعمال ہوتا ہے تو دوستو یہ لوار جناب جو بہترین چیزیں بنا رہا ہے اس نے جو پلانز کیا تو یہ بناتا ہے جناب ایک ہزار چھوری اور ایک ہزار درانتی میں جب اس کے پاس گیا تو جناب اس نے مجھے گھر سے سپیشل چائے منگوائی اور اس کے ساتھ ساتھ خجوروں کے ساتھ مجھے سرف کیا بہت مزدار خجورے تھی چائے بھی بہت اچھی تھی چونکہ خالص دودھ کی چائے تھی تو آپ جانتے ہیں کہ خالص دودھ کی چائے کے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے میں نے اس کا بہت شکریہ دا کے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹول بھی ریپیئر کر کے دیا اور اس کے جناب پیسے بھی نہیں لیا اور کہا کہ نہیں جناب میں آپ سے پیسے نہیں لے دوں گا آپ بڑی مدد کے بعد ہمارے پاس ہیں یہ سب سے بڑی یعنر ہے بہت سارے لوگ اور بھی وہاں پہ موجود تھے جو اس کے ساتھ گپ شپ بھی کر رہے تھے اپنا ٹول بھی ٹھیک کروا رہے تھے سب کو سروس دے رہا تھا تو دوستو بات ہو رہی تھی بیسے کلی کہ اس نے کیا ایسی چیز تیار کی جناب اس سے جب میری بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میرا طریقہ واردات یہ ہے میرا طریقہ کار یہ ہے روزی کمانے کا ہے کہ میں جناب دو ٹولز میں نے سیلیکٹ کیا ہے جو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر وقت ان کی ضرورت رہتی ہے ان کو میں تیار کرتا ہوں میں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے بکرہ عید سے پہلے بڑی عید سے پہلے میں نے ایک ہزار چھوڑی تیار کرنی ہے بکرہ عید سے پہلے میں نے ایک ہزار چھوڑی تیار کرنی ہے اور اپنی چھوڑی جو ہے وہ بیچنی ہے اور کہتا ہے کہ ہر سال تقریباً ایک ہزار پلس چھوڑی جو ہے وہ میری بیک جاتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے ہے گاؤں کے اندر رہتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فکس ہوتی ہیں فصلوں کے ساتھ تو کیش کے ساتھ تو اس کی انوالمنٹ بہت کم سے کم ہوتی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ روٹین میں جب میں گاؤں میں بیٹھا تھا تو یہاں اسی طرح سے سلسلہ چار رہا تھا صدیوں سے جو ہمارے والدین اباو عائداد کے ساتھ اس طرح سے سلسلہ چار رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اندر رہنا ہے تو ڈیلی بیس پہ میں نے اپنے پیسے کمان سے کمانے اور کہ اس طرح سے اپنے دار روٹی چلانی ہے تو دوستو وہاں نکد کا ٹرینڈ نہیں ہوتا تو جناب اس نے یہ پلان کیا پہلے سال وہ بتاتا ہے کہ میں نے سو چھری تیار کی تھی میرے گاؤں میں میری پچاس کے لاکھ بک چھری بھی کی اور اس طرح سے جناب اچھا خاصا پرافٹ ہو گیا اور اس سے مجھے چسکہ سا پڑ گیا کہ اچھا جناب اگر اس میں اس کی تعداد میں بڑھا لیتا ہوں اور اس کے بیچ لیتا ہوں تو مجھے میکسیمم جو ہے اس کے پرافٹ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ آپ گاؤں میں جانتے ہیں کہ گاؤں میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب فصل کٹتے ہیں تو اس وقت درانتی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو درانتی بھی جو ہے وہ بہت نیڈ ہے اس کی اور بہت ضرورت ہوتی ہے گاؤں کے اندر خاص کر ڈیلی بیس پہ چارہ کٹنے کے لیے اور اس کے ساتھ سپیشل سیزن ہوتا ہے جبکہ آپ گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے تو دوستو اسلوار نے دونوں ٹولز کو اپنا جناب ذریعہ مہاش بنا لیا ہے اور یہ ایک ہزار درانتی اور ایک ہزار جناب چھوری تیار کرتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایک ہزار چھوری بیچتے کیسے ہو تو اس نے کہا جی بری سیمپل میں ایک ہزار درانتی یا ایک ہزار چھوری اپنے گاؤں میں نہیں بیچ سکتا یہاں پہ عبادی کام ہے تو میں نے پانچ گاؤں سیلیکٹ کی ہوئے ہیں وہاں پہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے آٹلیٹ ہیں میں نے جناب کریانے کی دکان والوں کے ساتھ ایڈجسمنٹ کی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے کریانے کی دکان سے ہر چیز ملتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے ان پانچ گاؤں میں جو میرے نزدیکی گاؤں ہیں تو میں چھوریاں اور درانتی تیار کر کے ایک فکس ریٹ لگا کے اپنا جناب جو دکان دارہ ہیں ان کو دے دیتا ہوں اور جناب مجھے پتا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر خاص کر وہ بک جاتی ہے اور مجھے بہترین پرافٹ ہو جاتا ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے گائٹ کیجئے تاکہ میں آئے اس کو اور زیادہ بہتر تکے سے کر سکو